شب دکوش میں آپ کا ہارتی کا بھی نندر ہے دوستو یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سے بھی ضرور کریں اور اپنے سجھاؤ اور ویچار بھی ہمیں ضرور پریشت کریں آئیے دیکھتے ہیں پنڈیت وشنو تیگمبر پلوسکار جی کا جیون پر چاہے اور ان کا بھارتی سنگیت میں یوگدان بھارتی سنگیت کے پنرو دھارک اور گوالیر گھرانے کے سپرشت سنگیتہ چاہرے پنڈیت وشنو تیگمبر پلوسکار کا جن میں سرابن پورنیما کے دن 18 اگست 1872 کو مہاراشت کی تتکالین کرندوان ریاست کے بیل گاؤنا مکستان میں ہوا آپ کے ماتا کا نام گنگا دیوی ایوان پتا کا نام دیگمبر گوپال تھا آپ کے پتا ایک کیرتنکار تھے اتہ سنگیت کے پرتیسو بھاوتیا بچپن سے ہی وشو دیگمبر کا رجھان تھا آپ اپنے پتا کے ساتھ کیرتن کارکرموں میں جایا کرتے تھے پنڈیت جی جب آٹھ ورشکے تھے تب ہی آتیش واجی میں آپ کے آنکھ کی جوتی چلی گئی اس کارل چوتی کا کشا تک ہی ودیالین ادھیان آپ کر سکے ڈاکٹر بھد بھدے جو آپ کی آنکھ کا الاج کر رہے تھے وہ آپ کے سنگیت کے پرتی رجھان سے پرچیت تھے انہیں لگا کہ وشو ایک اچھا سنگیت کار بن سکتا ہے اس لئے وشو کی پتا کی سہمت سے انہوں نے میرچ کے راجہ سے بات کی جنہوں نے وشو کو سنگیت شکھا کے لیے مہان سنگیتگ پنڈیت بال کرشن بوا اچل کرن جی کر کے پاس بھیج دیا پنسکر جی نے بارے ورشوں تک ان سے تعلیم لی ابھیاس کے دوران ندرہ کے کارن وگن نہ پڑے اس لئے وحرسی سے اپنی چونٹی کو خونٹی سے باندھتے اور ایک ہاتھ سے تان پورا تتھا دوسرے ہاتھ سے بایا یعنی ڈکی بجا کر ساری رات ریاج کرتے رہتے آپ گروہ کے گھر کا سارا کام بھی کرتے تھے میرچ ریاست کے تتکالین مہاراجہ نے آپ کو راجہ سرے پردان کرتے ہوئے پرتیک پرکار کی سکھ سکھدھا اپلکد کرائی 21 اگسٹ 1931 ایسوی کو مہاراشتر کے مرز نگر میں ہی بھجن گاتے سنتے آپ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی یوگدان اُس سمجھ سماج میں سنگیت تکیوں کی اسثیت دینی تھی جو سنگیت کبھی پویتر مانی جاتی تھی موکش کا ایک سادھن تھی وہ بورے دینوں میں گر کر نیچے آ گئی تھی اتہ پنڈیت جی سن 1896 میں راجہ سرے کے سری سکھوں کا تیاغ کر سنگیت کو اچھ اسثان دلانے کے لیے بھارت برمن پر نکل پڑے سرپرثم آپ ستارہ گئے وہاں آپ کا بھب سواگت ہوا اور آپ کا گائن کارکرم بہت سفل رہا پنڈیت جی کے پریاسوں سے وہاں کے لوگوں میں سنگیت و سنگیت تکیوں کے پرتیشتہ اتپن ہوئی اس کے بعد بڑھاوڈا گوالیت ڈلی لاہور اور اڑاہاباد آدھی انیک اسثل پر جا کر اپنے گائن سے سلوتاؤں کو پربھاویت کیا اور سنگیت کی پرتیشتہ بڑھائی اس کڑی میں آپ نے ایک اور مہت پونکار کیا گیتوں بندشوں میں سے اشریل شبدوں کو ہٹا کر ان کے اسثان پر بھکت پونک شبدوں کو رکھا سنگیت ویدیالیوں کی اسثاپنا بھی آپ نے کی پانچ مئی انیس سو ایک اسوی کو لاہور میں پرثم سنگیت ویدیالی گاندھر و مہا ویدیالی کی آپ نے اسثاپنا کی سن انیس سو چار میں آپ نے سودیسی آندولن میں سکری بھاگ لینا شروع کیا آپ بغیر مایکرو فون کے اپنے چھاتروں کے ساتھ او جسوی ڈھنگ سے دیش بھکت کے گانا گایا کرتے تھے ستمبر انیس سو آٹھ میں آپ ممبئی آ گئے اور وہاں آپ نے گاندھر و مہا ویدیالی کی ایک شاکھا اسثاپیت کی لاہور کے مقابلے یہاں چھاتروں کی سنکھیا کافی تھی اس لیے لاہور کے مہا ویدیالی کو آپ نے یہیں اسثانانتریت کر دیا آپ نے چھاتر آباز بھی بنوایا اور ویدیالی میں سنگیت سماروہوں کا آیوجن بھی کیا کرتے بعد میں آپ نے گاندھر و مہا ویدیالی کی اکھیل بھارتی سنگیت پریشت کی اسثاپنا کی اب آپ کی پرتشکشہ پورے بھارت میں اچھ کوٹ کے سنگیتک کے روپ میں فائل گئی تھی جنگن من راشت گان کی دھن بنانے میں بھی آپ کا بہت یوگدان تھا رگوپتی راگھو راجہ رام کی ہریتے گراہی دھن پلوسکر جی نے ہی رچی تھی جس نے مہاتمہ گاندھی کو اتیت پر بھاوید کیا بھارتی راشتری کانگریز کے وارشی کا دیویشنوں کا آرم ان کے گائے وندے ماترم سے ہی ہوتا تھا ویدی کے کال میں پرچلیت آسرم پرڑالی کے آدھار پر پلوسکر جی نے لگ بھگ شو ششیوں کو تیار کیا جن میں پنڈت اوم کا نادھاکور پنڈت بینایک راوپٹوردھن پنڈت نارائیڈ راو بیاس پنڈت بی اے کشالکر پروفیسر بی آر دیو دھر اور آپ کے پتر ڈیوی پروسکر پرموکھ ہے اس سمائے تک سنگیت کو لپیبت کرنے کی کوئی پدھت نہیں تھی اتہ آپ نے ایک سور لپی پدھت اور تال لپی پدھت کی رسنا کی جو وشنو دیگمبر پدھت کے نام سے جانی جاتی ہے آپ نے لگ بھگ پچاس مہت پونڈ اپیوگی پستکے بھی لکھی ہیں جن کے نام اس پرکار ہیں سنگیت بالپرکاس جو بیس بھاگوں میں تھا راگ پرویش سنگیت شکشا مہلا سنگیت راشتری سنگیت جن مانس میں سنگیت کے شیکر پرچار پرشار کے لیے کچھ سمائے تک سنگیتہ مرد پرواہ نامک ماسک پترکا کا پرکاشن بھی کرتے رہے پلوسکر جی کا وقتقت جیون ترہ سدیوں سے بھرا تھا کرج کے بوجھ کے چلتے 1924 ایسوی میں آپ کا ودیالہ نیلام ہو گیا آپ کی بارہ سنطان ہوئی مگر ان میں سے گیارہ سنطان شہشوہ وستہ میں ہی چل بسیم وشڑو دیگمبر جی نے جیون کے انتیم شڑوں میں ناسک میں رام نام آسرم کی استھاپنا کی اور رام بھجندوارہ اپنا سمیں پتانے لگے ورطمان سمیں میں بھارتی شاشتری سنگیت کا جو پرچار پرسار ہو رہا ہے جو سروپ درشتگت ہو رہا ہے ایوام بیبھن پرکار کے سنگیت مہا ودیالے دوارہ سنگیت شکشہ آج جو سرو سلوپ ہو رہی ہے اس کا پرمخسرے وشڑو دوائے پنڈت وشڑو دیگمبر پرسکر اور پنڈت وشڑو ناراڑ بھات کھنڈے ان دو مہا پرشوں کو ہی جاتا ہے سنگیت جگت صدیب آپ کا رنی رہے گا دوستو امید ہے ہمارا اپریاس آپ کو جرور اچھا لگا ہوگا اور یہ اچھا لگے تو ہمارے شینل کو ضرور شبسکرائب کر لیں اور اپنا سجھاؤ اور کمنٹس بھی ہمیں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس بھی کریں دوستو سنگیت شبد کو اس چینل کا مقصد ہے سنگیت سے جڑی تمام طرح کی جانکاریوں کو ویدیوہ دھنگ سے پرباوی دھنگ سے تبت پرک اور کافی کھوج بیچار کر کے سود کر کے آپ تک پہنچائی جائے اس لئے آپ اس چینل پر بنے رہیں اس چینل پر جا کر سچ کر کے سنگیت سے جڑی دوسری طرح کی جانکاریاں پرابط کرتے رہیں اور سنگیت سے سممندیت اپنا گیانوردھن کرتے رہیں دھنیواد